بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہدو اللہ الیلہ اللہ وحدہ لا شریک لا واشہدو ان محمد عبدہ ورسول سوال ہے کہ مدینہ منورہ کا سفر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے کیا جائے تو کیا یہ صحیح ہے اور قبر مبارک پر سلام کے آداب ذکر کرنے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدینہ کا سفر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت سے اکثر لوگ کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے اور کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے البتہ جو مدینہ میں پہنچ جائے تو مدینہ میں پہنچنے کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا مستحب اور صحابہ کا عمل ہے تو سب سے پہلے دیکھیں صحیح بخاری کی ایک ہزار آٹسو چونسر نمبر حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الرحال اللہ علیہ سلاتہ مساجد تین مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد یا جگہ کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہ کیا جائے یعنی سفر کرنا حرام ہے سوائے ان تین مسجدوں کے مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصہ ان تین مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جائے تو اس کا عجر ملے گا کیونکہ اس کا اس حدیث میں حکم ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی جگہ کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنے کو حرام کر دیا گیا اور جو لوگ جوٹھی موضو منگڑت رویتوں کے بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت و ثابت کرانا چاہتے ہیں وہ غلط ہے کیونکہ کوئی صحیح حدیث نہیں بلکہ جوٹھی حدیثوں پر وہ عمل کرتے ہیں تو یہ صحیح حدیث ہے تو آپ مسجد نبوی کا سفر کریں مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے یعنی مدینہ کا سفر کریں مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے اور جب آپ مسجد نبوی پہنچ جائیں گے تو آپ وہاں پر مسجد نبوی کی زیارت کر کے جیاز الجنہ کی زیارت کر کے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کریں گے تو یہاں پر پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ دو لوگ سفر کرنے والے ہیں مدینہ کا ایک مدینہ کا سفر اس لیے کر رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو اس کا یہ سفر غلط ہے اس کو اس سفر کا گناہ ہوگا اور دوسرا آدمی وہ مدینہ کا سفر کر رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد کی زیارت کے لیے سے تو اس کو اس کا عجر ہوگا اور بحث سواب ہے اور مدینہ پہنچ کر کے ان دونوں بندوں نے کام دونوں ہی کرنے جو مدینہ کا سفر قبر مبارک کی زیارت کے لیے سے کر رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مسجد نبی کی زیارت نہیں کرے گا وہ مسجد نبی کی بھی زیارت کرے گا پیارے رسول کی قبر کی بھی زیارت کرے گا اور جو مسجد نبی کی زیارت نیت سے جا رہا ہے وہ بھی مسجد نبی کی زیارت کرے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی بھی زیارت کرے گا کام دونوں کے ایک ہیں لیکن دونوں کی نیت میں فرق ہونے کی وجہ سے جو مدینہ کا سفر آپ کی قبر کی زیارت کے لیے کر رہا ہے وہ یہ بخاری شیف کی ایک آزار آٹھ سو چونسل نمبر حدیث کے خلاف کر کے گناہ کا مرتقب ہوگا اور جو مدینہ کا سفر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے نیت سے کر رہا ہے وہ اسی حدیث کے تحت ثواب کے حصول کا کچھ قسمت ہوگا اور کچھ لوگ مدینہ کے سفر اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ سورہ نساء کی چونسل نمبر آیت میں اور اکثر لوگ اس لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے نیت سے مدینہ جاتے ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار اور معافی مانگیں گے جو قرآن پاکی اس آیت کے اندر موجود ہے اور یہ آیت منافقوں کے بارے میں تھی تو اگر تو آپ منافق ہیں تو پھر آپ بھی اس آیت میں آگئے اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس آیت کے اندر نہیں آتے اور یہ آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھی جو منافقین نے صحابہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا اور پھر وہ آ کر کے اپنی غلطی مان لیں اللہ سے توبہ کریں تو آپ بھی ان کو معاف کر دیں اور اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیں تو اگر آپ منافق ہیں تو ٹھیک ہے آپ بھی اس آیت کے اندر اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے اور پھر یہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص ہے اور آپ کی زندگی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کے لیے استغفار کرتے ہیں نہ ایسا صحابہ سے ملتا ہے نہ قرآن و حدیث کا یہ طریقہ اور منحج ہے اور پھر مدینہ جا کر کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی دیواروں کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں چومنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے تبرک لینے کی خواہش رکھتے ہیں آپ کی قبر مبارک کے سامنے رونے کی اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کی یہ طریقے پڑھاتے ہیں وہاں پر لوگ اور آق لکھ کر کے ان میں دعائیں لکھ کر کے اپنی زبان میں پھینک آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اور ہماری حاجات اور مشکلات دور ہو جائیں گے تو یہ ان کا غلط اور شرکیہ کی دیر پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردو نہیں جانتے کہ آپ کی اردو والی دعائیں پڑھ لیں اور دوسری بات ہے کہ آپ برزخی زندگی میں ہیں دنیا کی زندگی میں نہیں کہ وہ کی چیزیں پڑھا لیں تیسی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ حاجت رواہ ہے نہ مشکل کشاہ ہے نہ وہ آپ کی حاجت پوری کر سکتے ہیں نہ آپ کی مشکل حل کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت کسی اور کو دینا یہ شرک ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں مسجد نبوی کے اندر خانہ کعبہ میں تو اللہ پر کیوں یقین نہیں اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تو اپنے نبی کے صدقے یہ دے دے تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے بلکہ تین وسیلے جو قرآن و حدیث میں جائز ہیں وہ اللہ کی اسمائے حسنہ کا وسیلہ مانگیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارا نیک عمل ہے تو آپ سے محبت کرنا آپ کی اطاعت کرنا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا یہ ہمارے نیک عمل ہیں تو کسی بھی نیک عمل کے صدقے اور وسیلے سے اللہ سے مانگیں جیسے صحیح بخاری میں ہے اور اسی طریقے سے کسی زندہ نیک بندے سے دعا کروائیں تو یہ تین عمل ہیں جن وسیلوں سے دعا کرنا یہ جائز ہے اس کے علاوہ نبی کا کسی ولی کا وسیلہ دینا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور حضرت آدم رہ السلام نے جب جنہ سے نکالے گئے عرش پر کلمہ دیکھا تو اس کے وسیلے سے دعا کی یہ جوٹھی اور منگھرد بات ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن نے تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا یہ دعا سکھائی فَتَلَقَا آدم عمر ربی کلمات اللہ طرف ہمارا ہے ہم نے یہ کلمات ان کو سکھائے تو آپ قرآن کو چھوڑ کر جوٹھی بات پر جا رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ بھی لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مدینہ گئیں اور حاضری کی منظوری مدینہ سے آتی ہے عمرے کی منظوری مدینہ سے آتی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوب کرنا ہے جیسا کہ پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارمایتا میں اللہ کا بندہ ہوں لہذا تم میرا درجہ اور مقام ایسے نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا حسانیوں نے بڑھا دیا تھا تو میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو جو صحیح بخاری کی تین ہزار چار سو پنتالیس نمبر حدیث ہے اور اس طرح لوگ یہ شیر پڑھتے ہیں ہم کو بھی بلالو مدینہ والے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے اب تک بات بنی ہوئی ہے شاہِ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی تو یہ غلط اور شرکیہ یہ شعر ہے جبکہ اللہ تعالی نے سورہ فاطر کی پندرہ نمبر آیت میں فرمایا تم سب لوگ صرف اللہ کے در کے فقیر و سوالی ہو تو یہ ہماری بھی بگڑی بنا دے مدینہ والے اور یقیدہ رکھنا کہ آپ عالم الغیب ہیں تو یہ قرآن کریم کی سورہ انام کی پچاس نمبر آیت اور سورہ راف کی ایک سو اٹھاسی نمبر آیت کے بھی خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کیسی کے فائدہ نقصان کے مالک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ان کا مالک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نہ حاجت رواہ ہے نہ مشکل کو جاہ ہے نہ آپ کے مسئیبتیں دور کر سکتے ہیں صرف اللہ تعالی یہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالی سے مانگیں اللہ تعالی سے دعائیں کریں تو مدینہ منورہ پہنچ کر کے سب سے پہلا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد کی زیارت کریں وہاں فرض نماز ہے فرض نماز پڑھیں اور فرض نماز نہیں تو وہاں نفل پڑھیں پھر ریاض الجنہ جائیں ریاض الجنہ میں نفل کا موقع ہے نفل پڑھیں دعا کریں ذکر اذکار کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہا بھئی نبیتی وممبری روضت من ریاض الجنہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کے جگہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف جائیں اور درود ابراہیمی جو سب سے افضل سب سے عالی درودہ جو ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے اس درود کو پڑھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جائیں اور وہاں بھی بدعات سے بچیں نہ قبر کو چھونے ہی کوشش کریں نہ نماز کی طرح ہاتھ باندھیں نہ آتھ اٹھائیں بلکہ جہاں پر گولدارہ بنا ہوا ہے کہ جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑے وہاں کہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر کہیں السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اگر عقیدہ ٹھیک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں جانتا بلکہ اس حدیث کے مطابقے فرشتے ہی آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں آپ خود نہیں سنتے جیسا کہ سنن نسائی کی ایک ہزار دو سو تراسی نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تو پھر اگر عقیدہ ٹھیک ہے کہ فرشتوں نہیں آپ تک پہنچانا ہے پھر السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑ سکتے ہیں اور پھر تھوڑا سا آگے ہوکے کہیں السلام علیہ ابی بکرین صدیق رضی اللہ عنہ اور عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر تھوڑا سا آگے ہوکے کہیں السلام علیہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ سلام ہے یہ سلام پڑھ کے آپ نکل جائیں درود پڑھتے رہیں پھر آگے چلے جائیں لیکن آپ سے مدد مانگنا مشکلات دور ہونے کا یقین رکھنا جائے سکے ابھی ذکر کی ہے یہ صحیح نہیں ہے اور ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل مبارکی طرف جانا سلام پڑھنے کے لئے اس کا مطلب ہے یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اگر عقیدہ یہ سنن نسائی کی جو ابھی عدیہ ذکر کی اس کے مطابق ہوتا کہ فرشتوں نے پچھانا ہے پھر آپ مسجد نبی میں بیٹھے کہیں بھی پڑھیں اور پوری دنیا میں بیٹھے چلتے کہیں بھی پڑھیں تو فرشتیں پچھاتیں تو پھر اس عقیدے کے تیاد ہر نماز کے بعد رش نگانا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے میری قبر کو عیدگا یعنی رش وری جگہ نہ بناو جیسے سنن ابو دعوت کی دو ہزار بیاری سنبر حدیث اور یہ حدیث حسن ہے تو ایک بار آپ قبر پر ہو آئے باہر سے گئے ہیں تو سلام پڑھ کے آج ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب باہر سے آتے سفر سے آتے تو وہ قبر مبارک کے سامنے آ کے سلام کرتے ہیں البکہ مدینہ میں ہوتے ہوئے قبر مبارک کے سامنے جا کے ہر نماز کے بعد ہر وقت سلام پڑھنے کے لیے وہاں رش لگائے رکھنا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں ہے تو اس حدیث کے بھی خلاف ہے کہ جب فرشتوں نے پوچھانا ہے تو آپ اپنے آپ کو مشکت میں کیوں ڈارنے ہاں ایک بار جب آپ سفر کر کے گئے ہیں باہر سے گئے ہیں تو قبر مبارک کے سامنے جانا صحابہ کی عمل سے ثابت ہو رہا ہے لیکن ہر نماز کے وقت وہاں پہ رش لگانا اور سلام پڑھنے ہر نماز کے بعد جانا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ تم میرا سلام مدینہ لے کے جاؤ میرا سلام دینا یہ بھی صحابہ کا طریقہ نہیں ہے اور اس حدیث کے میں بار بار کہہ رہا ہوں خلاف ہے کہ جب فرشتے پوچھاتے ہیں پھر آپ کو کسی کے حق پوچھانے کی کیا ضرورت ہے تو آپ سلام اور درود پڑھنے والے بنے پوچھانے والوں کی اللہ نے ڈوٹی لگائی ہوئی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ فرشتے زمین میں گشت کر رہے ہیں اس کام کے لئے جو بھی مجھ پر درود اور سلام پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں تو یہ فرشتوں کا پوچھانا بہتر ہے یا کسی اس بندے کے ہاتھ جس کو اپنا بھی نہیں پتا اس کا پہنچے گا کی نہیں پہنچے گا اس لئے یہ بھی ایک بیدت ہے کسی کے ہاتھ اپنا سلام مدینے پہنچانا اور لوگ باہر دور جا کے اپنے کمروں سے کھڑکیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرح موگر کے نماز پڑھتے ہیں سجدے کرتے ہیں تو یہ شرک ہے اور عیسائیوں پر اسی لئے اللہ تعالیٰ انراز ہوئے یہودیوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت میں ان قبروں والی عبادت کے اس گندے ترین عقیدے اور شرک سے منع فرمایا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائی مساجدہ علا فینی انہاکما انہادہ یہودو نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے انبیاء اور ولیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا اور تم قبروں کو سعیدہ گاہ نہ بنانا میں تم کو اس سے منع کر کے جا رہا ہوں یہ سی بخاری کی 435 نمبر حدیث ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نوی کی قبر کے سامنے نہ سعیدہ کریں نہ جھکیں نہ ان سے کچھ مانگیں کہ شرک کے کام چھوڑیں اور شرطوں سے پریس والوں سے ڈار کر کے مسجد نوی میں تو ایسے نہیں کر سکتے اور بتا باہر دور جا کے جہاں کوئی نہیں دیکھتا یا اپنے کمرے میں جا کے جن کی بلنگیں قریب ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی ترموں کر کے نمازیں پڑھتے ہیں سعیدے کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں یہ سب رہبانہ طریقہ ہے مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں قبروں کے سامنے اس طریقے سے بیٹھنا اور اس طریقے سے پریشان ہو کر کے بیٹھے رہنا اور قلبی ذکر جس کو یہ بولتے ہیں دلی دل میں پڑھتے رہتے ہیں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کسی کو پتا نہ چلے نہ چلے اللہ تعالیٰ کو ضرور پتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز کا عجر پچاس ہزار لوگ بتاتے ہیں یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے مسجد نبی میں نماز کا عجر صحیح بخاری کی ایک ہزار ایک سو نبی نمبر حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معایا کہ مسجد حرام کے علاوہ دنیا کی باقی تمام ساجد میں ایک ہزار نماز ادا کرنے کا عجر ہے یعنی مسجد نبی میں نماز پڑھیں گے تو ایک ہزار نماز سے بہتر عجر ہے لیکن مسجد نبی کے علاوہ مسجد حرام میں پڑھیں گے وہاں ایک لاکھ نماز کا عجر ہے مسجد نبی میں ایک ہزار والی بات ٹھیک ہے پچاس ہزار والی بات یہ صحیح نہیں ہے اور اسی طرح سے مسجد نبی میں چالیس نماز پڑھنے والی بات بھی یہ غلط ہے لوگوں نے بنائی ہے جبکہ چالیس دین کی نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ دنیا میں کسی بھی مسجد میں آپ پڑھیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ثابت ہے لیکن مسجد نبی میں چاریس نماز پڑھنے کا طریقہ یہ جنڈوں نے بنا رکھا ہے یہ کسی سیدی سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے اور مدینہ منورہ میں خصوصی طور پر بدتوں سے بچیں جنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح مسلم کی تیرہ سو ستر نمبر حدیث ہے جس نے مدینہ میں کسی بدت یعنی دین میں نیا کام جو نبی اور صحابہ کرام نے نہ کیا اس کا ارتکاب کرے گا یا کسی بدتی دین میں نئے کام کرنے والے کو پناہ دے گا تو اس پر اللہ کی اور اس کے تمام فرشتوں کی اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کی لانت ہوگی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نہ کوئی فرضی نہ نفلی عبادت قبول کرے گا نہ کوئی عذر نہ اس کا کوئی بدلہ قبول ہوگا جیسے یہ جتنی باتیں کی ہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ کا سفر مسجد نبوی کی زیارت دینی سے کریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکی زیارت کریں سلام پڑھیں جیسا کہ ذکر کی ہے آپ سے نہ کچھ مانگیں نہ التجائیں رکھیں نہ دل میں رکھیں نہ دماغ میں رکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو کہیں بھی مانگیں قبر کے سامنے جا کر ایسی کام نہ کریں اور نہ بدتیں کریں نہ شرک کے کام کریں نہ وہاں پہ رکھیں پھینکیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی دل میں پکاریں کہ میری مشکلیں حل کر دو میرے گھر آجو یہ کر دو وہ کر دو یہ سارے طریقے چھوڑ دیں تاکہ پھر آپ کی قیامت دن ہر نیک عبادت قبول ہو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی